بھارت اور اسرائیل کی جانب سے پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور ان کے عملے سمیت کابینا ارکان کی ٹیلی فون ہیک کرنے کی تصدیق ہو گئی اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، انڈیا کے قومی اخبارات اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بھارت اسرائیلی کمپنی کے سوفٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے وزیراعظم عمران خان سمیت کابینا ارکان کی فون کالز اور میسیجز ریکارڈ کرتا رہا ہے رپورٹ کے مطابق بھارت اس کمپنی کا سارف ہے اور بھارتی حکومت کے پاس جاسوسی، نگرانی اور ڈی کوڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے بھارت کے جانب سے اپنے اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی سمیت پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا پرانا نمبر بھی حیق کرنے کی کوشش کی گئی مشہور اسرائیلی اخبار حاریتز کے مطابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان پیگاسس نام اسرائیلی جاسوس سوفٹ ویئر کا حدف تھے اس سوفٹ ویئر کو انٹرنیٹ پر جاسوسی کے لیے اسرائیلی ادارے انیسو نے بنایا ہے دو ہزار اکیس کے آوائل میں اسرائیلی کمپنی انیسو کی بنائی گئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم دو درجن پاکستانی سرکاری حکام کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا تھا اس خوفناک انکشاف کے بعد پاکستانی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ایک خفیہ مراسلہ منظریام پر آیا جس میں کہا گیا کہ وہ حکومتی اہلکار جو کہ حساس عہدوں پر فائز ہیں وہ میسیجنگ ایپ ووٹس ایپ پر سرکاری دستاویزات نہ بھیجیں مراسل میں بتایا گیا ہے کہ دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے ایسی صلحیت حاصل کر لی ہے جس کی مدد سے موبائل فون تک رسائی ہو سکتی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی کمپنی این ایس او کے سپائی ویئر کی مدد سے بیس سے زائد ممالک میں سارفین متاثر ہوئے ہیں جس میں پاکستانی سارفین بھی شامل ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات خوار چودری نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی حکومت اسرائیلی کمپنی کا سوفٹ ویئر استعمال کر کے صحافیوں سیاسی مخالفین اور سیاستدانوں کی جاسوسی کر رہی ہے جبکہ وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی بھارتی وزیراعظم موڈی پر اپنے ہی کابینہ ارکان کی جاسوسی کا الزام آئید کرتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے بھارت اور اسرائیل کی جانب سے اس جاسوسی پر پاکستان کی آلہ عسکری اور سیول قیادت کی بیٹھک ہوئی جس میں وزراء سمیت سرکاری افسران کے لیے ووٹس ایپ ترد کی نئی اپلیکیشن لانے پر مشاورت کی گئی حکومت کی جانب سے اس معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے بھارت کی جاسوسی کے حوالے سے لاحے عمل تیع کیا جا رہا ہے اور بھارت کی جارہانہ حکمت عملی کا بھرپور جواب دیا جائے گا اسرائیلی اخبار ہاریدز کی ریپورٹ کے مطابق پیرس کے ادارے فوربیڈن سٹوریز اور امنیسٹی انٹرنیشنل کو افشا ہونے والے پچاس ہزار فون نمبروں تک رسائی حاصل ہے جنہیں انیسو کے سارفین نے نگرانی کے لیے چنا تھا اس انکشاف کے بعد اسرائیلی کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور امنیسٹی انٹرنیشنل نے جاسوس سافٹ ویئر بنانے والی اسرائیلی کمپنی کے خلاف مقدمے کی حمایت کی ہے